اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور ریجنل کے معذر ناظرین اسلام علیکم خبگیس نمبر پانچ سو باون ملاحظہ فرمائے ہمارا خیال ہے کہ ہمارے وہ دشمن یہاں آئیں گے جن کو ہم تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم کا ذمہ دار سمجھتے ہیں تم پاگل ہو اگر ایسا سمجھتے ہو سائیمن نے کہا وہ یہاں کیسے آسکتے ہیں میں نے کہا چودری دلاوری جہاں تریبنی اگر خود نہیں آئیں گے تو اپنے شکاری کتوں کو ضرور بھیجیں گے اور ان کو بھی ہم پہچانتے ہیں وہ بھی تمہیں پہچانتے ہیں یہ مت بولو سائیمن نے کہا ہم اپنی افادت کے خیال سے غافل نہیں ہیں میں نے کہا اور علی فادر کو ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے ان کی مدد اور ان کی دعا ہمارے ساتھ ہے تم انہیں صرف یہ یقین دلا دو کہ نہ ہم غلط قسم کے لوگ ہیں اور نہ کوئی قیر قانونی یا غیر اخلاقی قسم کا کام کر رہے ہیں اس بات کی زمانت تو میں دے سکتا ہوں کہ یہ لوگ بہادر نیک اور دوستی کے قابل ہیں ان کی مدد کرنا انسانیت کی فلاہ کے لیے ضروری ہے سائیمن نے غیر متوقع طور پر ہمارے حق میں دو ٹو گواہی دے دی اور وہ بھی بہت پر ستائش الفاظ میں اس کے بعد پادری کے لیے شک کی گھنجائش نہ رہی میں نے سائیمن کا شکریہ ادا کیا وہ واپس جانے کے لیے مڑا اور رکیا سکندر مجھے امید ہے کہ اس موقع پر تم یہاں کسی اور کاروائی سے اجتناب کرو گے میں نے کہا تم مجھ پر اعتماد رکھو میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں کہ حالات کی نذاکت کو نہ سمجھوں یا موقع محل دیکھنے کے بعد کوئی ایسی ویسی حرکت کرو جس سے تمہیں ہی نہیں مجھے بھی شرمین کی ہو اس کے جانے کے بعد پادری نے کہا میرے ساتھ آؤ میں تم کو سمجھاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا میرے پاس وقت بہت کم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پادری کی مدد کے بغیر ہم نہ وہ لباس صحیح طور پر پہن سکتے تھے اور نہ اپنا کردار صحیح ادا کر سکتے تھے چرج کی ایک خادمہ نے پادری کی ہدایت کی روشنی میں اس حصنا میں چرج کی اندر آخری رسوم شروع ہو گئی تھی پادری میز پر کتاب پاک سے اقتصاب پڑھ رہا تھا اور اس کی گونجتی ہوئی پاٹ دار آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی آخر کار عبادت ختم ہوئی اور دابوت پر پول رکھے گئے کسی نے آرگن پرماتمی دون بجانی شروع کی اور دابوت اٹھانے والے آگے پڑھے انہوں نے گنڈے پکڑ کے دابوت اٹھائے اور آئیسہ آئیسہ دروازے کی طرف چلنے لگے سوگواروں کا یہ جلوس چرچ کے گیرد گھوم کر پیچھے پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا قبرستان تھا اور شام کے سائے گیرے ہو چکے تھے اور قبرستان میں ایک بوجہ بوجہ پدا سوجالہ بھی دم دوڑ رہا تھا جنازے کی بیچے چلنے والوں کا حجوم دیکھنے سے مجھے اندادہ ہوا کہ بعد میں بھی بہت لوگ آئے تھے اور وہ سب کریسچن نہیں تھے ان میں سائیمن کے محکمے کے افسران بھی شامل تھے اس کے پڑوسی بھی اور جاننے والے بھی بلکل آخری وقت میں پیچھے والا دروازہ کھول کے میں غالب اور نازو بھی جلوس میں شامل ہو گئے ہمارے لباد سیاہ تھے اور ہمارے سروں پر سیاہ ٹوپیاں تھی نازو بھی سرطاپہ سیاہ لباس میں تھی اور اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا سیاہی کپسے منظر میں اس کا رنگ زیادہ روشن نظر آنے سے گڑھ بڑھ ہو سکتی تھی چنانچہ اس نے سامنے کے عصے پر اور کھولے ہاتھوں پر سیاہی مل لی تھی ہمارے ہاتھوں میں عام کتابیں تھی لیکن ہم ایسے چل رہے تھے جیسے مناجات پڑھتے جا رہی ہوں سوگواروں کی بھیڑھ نے خود خمارے لیے راستہ چھوڑ دیا ہم سر جکائے آگے بڑھتے چلے گئے سب سے آگے نازو تھی اس علیہ میں اسے کوئی قریب سے دیکھ کے بھی شناخ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ اس کے پیچھے ہم بھی خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے ہمیں یقین تھا اگر کسی نے سرسری نگاہ ڈالی تو نازو کو دیکھنے کے بعد ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کتار میں بنی ہوئی قبروں کے درمیان ایک جگہ دونوں تابوت رکھ دیے گئے سوگوار ہلکہ بنا کے دور کھڑے ہو گئے پادری نے کتاب پاک سے مناجات کا درس چاری رکھا ہم دینوں سے چند قدم پیچھے سر نگوں کھڑے رہے اور کنکیوں سے ان سب کی صورتوں کو دیکھتے رہے جو خمارے آس پاس موجود تھے اچانک یہ آتے کے بیرونی دروازے کی طرف سے ایک شخص نمودار ہوا اس نے بہت پرانا میلہ اور بوسیدہ سوٹ پہن رکھا تھا اور میلی کچیلی مزلیوی ٹائی لگا رکھی تھی اس کا پیٹ بھی مزلی کا خیل سا مگر یہاں اس کا تمسخور اڑانے کی جورات کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ شخصہ ایسا ایسا آگے آیا تو میں نے اس کی ہاتھ میں ایک سفید چھڑی دیکھی وہ نابی نہ تھا اور بڑی مشکل سے کبنوں کے درمیان راستہ تلاش کرتا آ رہا تھا میرا دل پہلے تو دھڑک نہ بھول گیا پھر میں نے آئیسا سی سر گما کے غالب کی طرف دیکھا اور کہا محسن غالب نے سر کی خفیف سی عرکت کے ساتھ میرے خیال کی تائد کی اور یہی بات نازو کو بتائی نازو نے بھی اقرار میں سر علایا اور مزید کچھ کہا اس کی بات غالب کے ذریعے مجھ تک سرگوشی میں پہنچی اس نے کہا تھا برے پھن سے جب میں نے اپنے دائیں چانب اور پھر بائیں چانب دیکھا تو شک کی گنجائش بھی نہ رہی اگرچہ سجوم میں ابھی تک مجھے کسی آشنا صورت کی جلک تک دکھائی نہیں دی تھی لیکن اس سے میرے یقین میں کمی نہیں آئی تھی محسن کا وہاں پہنچانا ہی میرے اندازوں کی درستگی کا ثبوت تھا اور ان حالات میں یہ ایک منتقی نتیجہ تھا جو میرے ذہن نے دلائل کی روشنی میں اخذ کیا تھا بلکل اسی طرح جیسے میدان جنگ میں ایک ہی فوج کے ایک ساتھ لڑنے والے فوجی دستے بیچ رچائیں اور ان کے درمیان ہر قسم کا رابطہ بھی ختم ہو جائے تو اپنی ذہنی تربیت تجریبے اور مشاہدوں کو قیاس کی بنیاد بناتے ہوئے اپنی قوت کو ایک جگہ مرتفعز کرنے کی حکمت عملی وضع کرتے ہیں ظاہر ہے انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ اس قسم کے حالات میں ہر دستے کا کمانڈر کیا کرے گا دشمنی صورتحال کو اپنے حق میں رکھنے کے لیے کیا اقدام کرے گا اور ان سب کو مل کر دشمن کو ناکام بنانے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کس طرح ایک مربوط کاروائی کی پیش بندی کرنا ہوگی اگر ان کے درمیان مکمل ذہنی خم آنگی ایک سی پلیننگ اور دسپلنگ اور دروست اندازے قائم کرنے کی صلاحیت چھٹیس کی طرح موجود ہو تو وہ پھر متحد ہو جاتے ہیں اور دشمن کی اسٹریٹیجی انہیں منتشر نہیں رکھ سکتی میں سمجھتا تھا کہ حادثاتی طور پر خم سے جودہ ہو جانے والے محسن کا ذہن کن خطوط پر سوچے گا میرے خیال کو کسی حد تک حالات کی کسوٹی نے حقیقت ثابت کر دیا تھا محسن بھی انہی راستوں پر مہوے سفر رہا تھا جن پر خم چل رہے تھے فرق صرف وقت کی ادم مطابقت سے پڑا تھا کہیں وہ ہم سے پہلے پہنچ گیا تھا تو کہیں ہم اس سے پہلے جا پہنچے تھے اس سلاش رائے گاہ کی بیرحال ایک حد تھی میرے اندازے کے مطابق یہی وہ جگہ تھی چھان سب شکاری اکٹھے ہو سکتے تھے جیسے ہم پوری یقین تھے کہ دلاور اینڈ کمپنی کے ذر خرید قاتلوں کا ٹولا اور ان کے اشاروں کے غلام خون آشام شکاری کتنوں کا گروہ اس اجتماعہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا ایسی انہیں بھی امید ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کی تلاش میں چھپ کر یہاں پہنچنے کی کوشش ضرور کریں گے مجھے دلاور اور تریونی کے انتقامی جذبات کی شدد اور احساس زلد کی عذیت کا بھی انتاظہ تھا وہ پہ در پہ ناکامیوں کے زخم پوردہ تھے متحدد بار عظیمت کی رسوائی جھیل چکے تھے اور مسلسل نقصانات کا صدمہ ان کو آتش زیر پاک کرنے کے لیے کافی تھا انہوں نے اپنے شیطانی کاروبار کو خم سے خفیہ رکھنے کے لیے اس بار غیر معمولی فازدی انتظامات کا سہارا لیا تھا ان کی توقعات کو پہلی شکست اس وقت ہوئی جب ہم ممبئی پہنچے ہم نے ان کا زراغ لگا لیا تھا ان کے ٹھیکانے معلوم کر لیے تھے اور ان کے نئے خواریوں کا پتہ چلا لیا تھا انہیں دوسری ماجوسی کا سامنا اس وقت دعا تھا جب ہم ان کے پھیلائی ہوئے خر وارے اجل کو توڑ کے نکل گئے اور ان کی دادا گیری کی ساکھ کو خاک میں ملا دیا ہماری تیسری بڑی کامیابی یہ تھی کہ ہم نے ان کا بے حد خفیہ کورڈ خاصل کر لیا اور اسے سمجھ کر ایک ایسے ٹھیکانے تک جا پہنچے جس کو وہ انتائی محفوظ اور ہمارے ویمو گمان کی دسترس سے بھی دور سمجھتے تھے اگرچہ پہلے بھی ہم نے متعدد بار ان کے اسلحہ خانوں کو نیستو نابود کیا تھا مگر بارک رام کے انتائی پوشیدہ اسلحے کے گوداموں کی تباہی کو ہماری اب تک کی سب سے بڑی کامشاہ بھی سمجھا جا سکتا تھا اسے بچانے کے لیے دلاور اور تریونی نے اپنی ساری قوت کو دوئے کا گوبار بن کر اڑنے اور راک کا ڈیر ہونے سے نہ بچا سکے اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمنوں نے شیلہ کی اور اس کے بیٹے کی زندگی کو ڈاؤ پر لگا کر یہ سمجھا تھا اس جذبہ تھی بلیک میلنگ سے وہ ہماری متحمت کا جذبہ اور مدافعیت کا حوصلہ خرید لیں گے یہ ٹرمپ کارڈ ابھی تک انہی کے ہاتھوں میں تھا لیکن اس سے انہیں ہاری ہوئی بادی جیتنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا ہر تازہ شکست انہیں احساس دلاتی تھی کہ اپنی ساری شازوری بدماشی کی طاقت اور مال خرام کی قوت خرید کے پاوجود وہ ابھی تک روزے اول کی طرح بے بس و لاچار ہیں اپنی رسوائی کے ہر زخم کی عذیت جب ان کے فیرونی غرور کو پامال کر دی تھی تو وہ جنون اشتیال میں پاگل ہو جاتے تھے وہ ہار مان کے بیٹھنے والے نہیں تھے انہیں اب بھی یقین تھا کہ وہ گنتی کے چند سر فیروں کو ٹھیکانے لگا کے انسانیت کے لہو کی سیاست کا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں اور تمام صاحب کا نقصانات کی تلافی ممکن ہے آخری جی ایم آر ایس ہے کیا؟ قسمت ساتھ دے رہی ہے تو خود کو طاقتور سمجھنے لگے ہیں ان کی مجروعہ نہ انہیں مجبور کرتی تھی کہ وہ شکست سے بد دل نہ ہو بلکہ پہلے سے زیادہ تباہ کن قوت کے ساتھ ایم آر ایس کے جیالوں کو فنا کرنے پر تل جائیں اور انہیں سمجھا دیں کہ خوش قسمتی بھی آخر کار ساتھ چھوڑ جاتی ہے چنانچہ یہ جنگ ابھی جاری تھی ہم جان کی بازی خارنے سے پہلے خوصلہ خارنے کے قائل نہ تھے اور ہماری اصل طاقت پہ یقین تھا کہ ہم خق پر ہیں اور یہ ایمان تھا کہ خدا بہت منصف مزاج ہے اور آدمی کی فلا کے لیے حق کو باطل پر غالب رکھتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دنیا بہت پہلے بدی کی قوتوں کے تابع ہو جاتی اور یہاں سے نیکی کا وجود مٹ چکا ہوتا نمرود کی خدای باقی رہتی اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام دیوہ باقی نہ رہتا پادری نے کتاب پاک کی تلاوت ختم کر دی تھی اور اب دابو تدبین کے لیے لہد میں اتارے جا رہے تھے ہر طرف ہندیرہ پھیل چکا تھا چرچ کے آتے میں ساری مرکری لائٹس روشن ہو گئی تھی ایک ہمبین میرے سامنے تھا جس کا روشنی پھیلانے والا بازو آگے نکلا ہوا تھا چنانچہ میں کسی حد تک کندیرے میں تھا موسین لوگوں کی بیڑ میں شامل ہو چکا تھا لیکن اس نے آگے آنے سے گریز کیا تھا اور ایک درخت کی جگیوی شاخوں کے سائے میں خود کو روشنی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے کالا چشمہ پہن رکھا تھا جو رات کو عموماً نہ بینہ ہی لگاتے ہیں مگر میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی نظریں خماری جستجو میں سر کرتا ہیں کالے چشمہ کے پیچھے اس کی آنکھوں کو عرکت کرتے نہیں دیکھا جا سکتا تھا لیکن وہ سر کو بھی دائیں بائیں گھما رہا تھا اور اس نے ابھی تک اشارے سے بھی شناسائی کا اظہار نہیں کیا تھا کیا موسین نے ہمیں پہچانا نہیں میں نے حیرانی سے سوچا یا وہ بھی میری طرح موتات ہیں میں نے پہلے سوچا تھا کہ اسے دو انگلیوں سے بھی یعنی وکٹری کا نشان بنا کے دکھا دوں پھر میں نے اس جذباتی عرکت سے ازدناب کیا یہ ہو سکتا تھا کہ صرف موسین ہی ہمیں تلاش نہ کر رہا ہو سارے شکاری ہر طرف سے دگاؤں کا عصار قائم کیے اس انتظار میں ہو کہ پہچان کا کوئی اشارہ ملے تو وہ سب کو ہوشیار کر دیں اور ہمارے لیے سب راستے بند ہو جائیں ان جیسے لوگ چرچ کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے تدبذب کا شکار نہیں ہوتے جب ناظر نے زیر لب کہا برے پھنسے تو میں نے ان الفاظ کے مفہوم پر غور کرتے ہوئے اپنی چاروں طرف غور کیا دیکھا تھا لیکن مجھے کسی گڑھ بڑھ کا احساس نہیں ہوا تھا سب لوگ سر جکائے پادری کا خطبہ سن رہے تھے محول ایک سوگوار سکوت میں ڈوبا ہوا تھا اور اگر کسی کے دل میں معاندانہ جذبات تھے تو اس کا اظہار سورت سے نہیں ہو رہا تھا اگر اس خفی حجوم میں دوستوں کے درمیان دشمن بھی شامل تھے تو ان کے چیروں سے نکاب اٹھا کے دیکھنا محال تھا شاید میں نے غلط سنا یا غلط سمجھا تھا ممکن ہے نازو کے اصل الفاظ کو چھوڑو یا ان الفاظ کا مطلب وہ نہ ہو جو میں نے سمجھا ہو نگاہ سامنے رکھتے ہوئے اور سر اٹھائے بغیر میں نے کہا مرزا نازو نے کچھ دیکھا ہے میری آواز ایک سرگوشی تھی جسے غالب کے کان ہی سن سکتے تھے غالب نے کہا دال میں گالہ ہے اور اسی طرح ساکت کھڑا رہا میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور زیر لب دعا کے انداز میں کہا کالہ کیا مجھے تو دال بھی نظر نہیں آ رہی ہے غالب نے سر جگاتے ہوئے کہا دائیں اور بائیں چانل اور سامنے ایک سی موچھو والے میں نے کہا نہ کہ اسے موچھو کا جائزہ لیا کم سے کم پچاس افراد با موچھ تھے مکھی مارکہ موچھ سے لے کر تلوار مارکہ اور جار جنگار موچھ تک ہر ڈیزائن موجود تھا ان میں سے ایک جیسی موچھو والے تین افراد کے انتخاب مشکل کام تھا معلوم نہیں نازو کی نظر نے پلک جپکنے میں کیسے پہچان لیا کہ دشمن کون ہے اور ان کی شناخت کی نشانی بھی دیکھ لی میں موچھنا سی کے امتیان میں فیل ہونے کا اطراف کرنے ہی والا تھا کہ دشمن نے خود اپنا راہ دفشا کر دیا میں نے ایک شخص کو ایک قدم دائیں جانی باتیں دیکھا وہ ایسے دبے پاؤں اپنی جگہ سے کھسکا تھا کہ اس کے ساتھ خاموش اور بعد اب کھڑے ہوئے کسی بھی شخص کو یہ حرکت نہ گوار نہ گزرے وہ ایک قدم بھی چھٹا اور پھر دائیں طرف سے آگے آگیا اس کے اور میرے درمیان مشکل سے پندرہ فٹ کا فاصلہ تھا جو نامعلوم طریقے سے کم ٹھوتا جا رہا تھا اگر وہ بھیڑ چیرتا وہ آگے آتا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس معجوب حرکت پر احتجاج بھی کرتے احتجاج کیوں سے کوئی پرواز شاید نہ ہوتی اس کا اصل مقصد اس طرح حرکت کرنا تھا کیا میں معلوم نہ ہو وہ بلکل اسی طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے دیوار پر رینگنے والی چھپ گلی ساکت و سامت بھی نظر آتی ہے لیکن کبھی مکھی کو لکمہ بنانے کے لیے پیش قدمی بھی جاری رکھتی ہے معلوم نہیں وہ شخص کتنی دیر سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا کسی کو چھوئے بغیر اور کسی سے معذرت کیے بغیر اپنا راستہ بناتا اور ہماری طرف آ رہا تھا اس کی پوری اسرار پیش قدمی کا احساس ہوتے ہی میری خطرے کا اعلان کرنے والی حص بھی جاگ اٹھی میں اس شخص کی مونچوں کو دیکھا اور پھر اپنے بائیں جانم نگاہ کی اب مجھے ویسی مونچوں کا جوڑا فوراں نظر آ گیا یہ مونچے کیا تھی مالائی لب پر دو پریکٹ تھے آدھا ناک کے ایک طرف اور باقی دوسری طرف درمیان سے لب کا جو عصہ این ناک کے نیچے تھا بلکل صاف تھا میں نے بائیں طرف والے پر بھی نظر رکھی تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ایسی پوری اسرار طریقے پر وہ بھی آئس آئس تھا کھس سکتا چلا رہا ہے تیسرے شخص کی تلاش اب بہت سان ہو گئی تھی ایسی ہی مونچے بلکل میرے سامنے موجود تھی اس ٹریڈ مارک کے ساتھ میں نے مزید تین افراد دریافت کیے جو ماتم گساروں میں گل گئے تھے مگر در حقیقت وہ برابر فاصلے پر ایک الکے کی صورت میں مورچہ بنتی کیے کھڑے تھے میں نے زمین پر نکاح رکھتے ہوئے کہا ڈبل مونچ گروپ کے ساتھ ارکان ہے غالب نے کہا نو شمار کیے ہیں میں نے گیارہ نازوں نے تو پھر آپ کیا کرنا چاہیے انتظار غالب نے مختصرا کہا یعنی جب تک وہ قریب آکے بگل کیر نہ ہو جائیں میں نے کہا میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میری کمر میں کوئی سخت چیز کھڑ گئی جس کے بارے میں مجھے کوئی سوال کرنے کی قطعی ضرورت نہ تھی میری والور کی فورادی نال کے سرد سفاک لم سے آشنا تھا کسی نے کہا ازرائی انایت خاموش ہو جائیے پادری نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اسے یقین تھا کہ میں خاموش ہی ہوں لیکن مجھ سے خاموش رہنے کی درخواست خوصے درشت لیجمے کی گئی تھی شاید اسے میرے پیچھے کوئی غیر معمولی بات نظر آئی ہوگی کہ وہ پھر سامنے متوجہ ہو گیا ری والور کی نال میری ریڈ کی اڈی میں چوبنے لگی تھی اور میں پور سکون رہنے کی کوشش میں ناکام تھا مجھے یقین تھا کہ کوئی ڈبل بریکٹ مونچ والا بڑی شرافت سے سر جگائے مجھ سے تقریباً چپکا ہوا ہے تاکہ وہ ری والور کو چھپا کے رکھ سکے وہاں سب بے ایک ہی دوسرے سے لگے ہوئے کھڑے تھے چنانچہ اس کی یہ قربت کسی طرح بھی مشکوک پیدا نہیں ہو سکتی تھی میں دعا کے ختم ہونے سے پہلے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا میرے سامنے بہت سے امکانات تھے جو ایک جیسے تاریخ تھے میں جانگڑا تھا وہی بیٹھ جاتا اور اسے اٹھا کے آگے قبر میں پھینک دیتا لیکن اس طرح جنگ کا آغاز ہونے کے بعد موچ بٹالین کے سارے کمانڈوز کھل کر سامنے آ جاتے اور آخری رسوم کا آخری منظر قتلوں خون ریزی اور مار دھار سے برپور کلائی میکس میں ٹھل جاتا گیارہ موچوں والے اپنے آتشی اسلے کا فراخ تلانہ استعمال کرنے پر کمر بستا تھے ہمارا ان کے حسار کو توڑ نکلنا عملن تو ناممکن تھا ایسی امکانہ کشش کا انجام کچھ غم گساروں کے لیے مر کے ناگہاں ہوتا اگلے دن ان سب کی آخری رسوم شاید مسلح پولیس کی افادت میں ادا کی جاتی اور ان میں وہی شریک ہوتے جن کے لیے شریک نہ ہونے کا بہانہ کوئی نہ ہوتا اور وہ بلٹ پروف ماتمی لباس پہن کر آتے مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ غالب اور نازو کے پیچھے بھی موچ ہوانا کوئی موت کا فرشتہ موجود ہے یا نہیں حمد کر کے میں نے سر کو تھوڑا سا دائیں جانب اور پھر بائیں جانب گھمایا تو حقیقت کھل کر سامنے آگئی موچ ہوالے نو دس کیارہ نہیں تھے شاید ان کی اصل تعداد کہیں زیادہ تھی کیونکہ غالب اور نازو کے پیچھے بھی وہ پوری طرح مستعید موجود تھے اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان سب کی ایک جیسی موچے تھی انہوں نے اپنے آپ کو سب سے جدہ رکھنے کے لیے آپس میں شناخت کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ موچے بنائی تھی یہ اصلی موچے نہیں تھی بلکہ آئی برو پنسل سے بنائی گئی تھی جیسے عورتیں اصلی بمیں صاف کرا کے بعضوں میں خود خوبصورت بمیں بناتی ہیں دیکھنے والوں کو بھی وہ اصل ہی نظر آتی ہیں آئی برو پنسل کی ان موچوں کو بھی ایک نظر دیکھنے والا دوخہ کھا جاتا تھا وہ بہت نفاسے سے تراشی ہوئی باری خط والی موچے ہیں ان سب کا لباس مختلف تھا اور چیروں کی ساخت مختلف تھی چنانچہ اس وائدے قدر مشتری کو صرف انہی کی نظر دیکھ رہی تھی یہ احتیاط انہوں نے دوست اور دشمن میں امتیاز رکھنے اور ایک دوسرے کی پوزیشن سے باخبر رہنے کے لیے کی تھی مگر اس سے ایک بات واضح ہو گئی تھی وہ سب ایک دوسرے کو صورت سے نہیں پہچانتے تھے اس کا ایک مطلب تو یہ نکلتا تھا کہ وہ بانمتی کا کمبہ ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا تریبنی نے ادھر ادھر سے منتقی بفراد کو اس مشن پر یک جاک کر دیا ہے جو ایک دوسرے سے ناواقف ہیں اور اگر بدقسمتی کے باعث ان کا پلان فیل ہو جائے یا کسی غیر متوقع گڑ بڑ کی وجہ سے کوئی موچ والا غلط آتھوں میں پڑ جاتا تو وہ دوسروں کے بارے میں کچھ نہ بتا پاتا کہ وہ کون تھے اور انہیں کس نے بھیج جاتا پولیس انہیں مار مار کے دنبا بنا دیتے یا ہم کوٹ کوٹ کر پاپڑ کر دیتے جو بات کسی کو معلومی نہ ہوتی وہ بتاتا کیسے ایسی منصوبہ بندی چودری دلاور کا یار ذہن ہی کر سکتا تھا وہ سنس نخیز اور چونکا دینے والے ڈرامائی منظر پیش کرنے میں ایک مقام رکھتا تھا اور نکلی موچو والی قاتل فوج کا آئیڈیا بھی ایک ایسا خونی ڈراما تھا جس میں یہ گردار نہیں جانتے تھے کہ ہدایتکار کون ہے ان کٹ پتلیوں کی طرح جن کو علم نہ ہو کہ انہیں خرکت دینے والا ہاتھ کس کا ہے جو دل دلاور نے یا تریون نے سامنے آئے بغیر انہیں احکامات دیئے ہوں گے اور معافضی آدھا کیے ہوں گے مختلف رابطوں اور وسیلوں کے ذریعے انہیں اس مشن کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہوں گی پھر انہیں اتنا پورکشش معافضہ پیش کیا ہوگا کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتے تھے وہ اپنے انجان آقاوں کے احکامات کے مطابق بتا دیا گیا ہوگا کہ ناکامی کے نتائج کے وہ خود ذمہ داروں کے بلکل اسی طرح جیسے کامجابی کی صورت میں انعام بھی انہیں کو ملے گا یہ سب جواری تھے جو ایک بہت بڑے انعام کے لالش میں نتائج سے بے نیاز ہو کے جان دینے یا جان دینے یہاں آ پہنچے تھے ایک اور امکان یہ تھا کہ مونچوں کی شناخت کا مضی کا خیز سٹائل اپنانا اس لیے ضروری سمجھا گیا تھا کہ وہ سب اپنے اصل چیرے بدل کر آئے تھے اور میک اپ میں ایک دوسری کو پہچان نہیں سکتے تھے چنانچہ انہوں نے صورتوں پر وہ نشان بنائے جو انہیں آسانی سے نظر آ جائیں لیکن کسی اور کو شک میں وہ مطلع نہ کریں میرا ذہن دونوں امکانات کو قبول کرتا تھا سمجھ میں نہ آنے والی بات یہ تھی کہ نگلی مونچوں والی اس ڈیتھ فورس نے ہمیں کیسے پہچان لیا ان کے لیے ہم اتنے ہی اجنبی چیروں والے لوگ تھے جتنے مونچ فورس والے ہمارے لیے شاید انہیں ہم سب کی درجنوں تصویریں دکھائی گئی ہوں گی لیکن ہمارا اس وقت کا علیہ ایسا تھا کہ موسین بھی دوکہ کھا گیا تھا مگر موسین نے دوکہ نہیں کھایا تھا وہ جانتے بوجھتے انجان بن گیا تھا تو پھر یہ ممکن تھا کہ اس مجمع میں ہمارا دشمن کوئی پرانا شکاری بھی انجان بنا کھڑا ہو جو ہمیں اسی طرح پہچانتا ہو جیسے موسین ایسا شخص چودری دلاور ہو سکتا تھا استاد پیڈرو یا حاجی عبداللہ حاجی عبداللہ اپنی باری برکم ریج جیسی جسامت اور علیہ کے باعث چھپا نہیں رہ سکتا تھا استاد پیڈرو اپنے کالے رنگ کو گورا نہیں کر سکتا تھا اور اپنے کانوں میں پڑی و پیتل کی مدریوں کو چھپا نہیں سکتا تھا ہاں جو دلی دلاور بیس بدل کے ایک ہماری نشانتے ہی کلکے بنفس نفیس یہاں موجود تھا تو اس کو اتنی آسانی سے پہچاننا مشکل تھا اس کی نظر دھوکہ نہیں کہا سکتی تھی تدفین کے منحل ختم ہونے والے تھے اور ابھی تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا بے سائمن کی والدہ اور بہن کی آخری رسوم میں خون ریزی شامل کرنا نہیں چاہتا تھا اور میں پادری کے ساتھ کیے ہوئے وعد اسے بھی انحراف نہیں کر سکتا تھا مجھے اس بارے میں بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ میری کمر سے لگے ہوئے ریوالور کی گوری کا راستہ کوئی مسلحت روک رہی ہے ان پیش آور قاتلوں کے نزدیک آخری رسوم کے احترام کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی تھی نا عبادتگاہ کے تقدس کا خیال وہ ایسی جذباتی مسلحتوں کے احساس سے نا آشنا لوگ تھے چنانچہ انہوں نے ہمارے باہر نکلنے کا انتظار نہیں کیا تھا وہ زیرے دام آئے ہوئے شکار کو محلت دے کر ناکامی مول لینے کا رسک لیتے تو جان سے بھی چاہتے اور انعام سے بھی شاید یہ بات ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دی گئی ہوگی کہ دشمن انتہائی یار اور خطرناک ہیں اور پل بھر میں دکشہ پلٹ دیتا ہے میں نے ایسی ایسی سر کو پیچھے کی طرف گھمایا مگر میں اس شخص کی صورت نہ دیکھ سکا جو اپنے ریوالور کی نال کو خنجر کی طرح میری کمر میں گونپ دینے پر آمادہ تھا لیکن میں نے ان دونوں کو دیکھ لیا جو غالب اور نازو کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے یقیناً ان میں سے ایک نے ریوالور کو غالب کی پسلینوں سے لگا رکھا تھا اور دوسرے نے نازو کی کمر سے وہ دونوں جسمانی طور پر صحت مند اور گھوٹے ہوئے جسم کے مالک تھے ایک نے ڈینم کی پتلون اور واسکٹ پہن رکھی تھی دوسرا گری پینٹ اور براؤن چیک والے کوٹ میں تھا وہ دونوں ہاتھ سینوں پر باندھے کھڑے تھے اور دونوں کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا بگر یہ ہاتھ بائیں بازو کے نیسے تھا اپنی نظر سامنے رکھو میرے پیچھے کھڑے ہوئے مونچ والے نے قاتل نگریزی میں گھر را کر کہا میں نے کہا آگے کیا دیکھوں میری نظر میں تو دنیا گھوم گئی ہے میری آنکھوں کے سامنے موت کا اندیرہ چھا گیا ہے میں موت کے فریشتے کو دیکھنا چاہتا ہوں خاموش ہو جاؤ ورنہ ورنہ کیا تم مجھے دو مرتبہ قتل کروگے ایک بار ابھی اور پھر مقرر ہے وقت پر تمہارے ساتھ دوسرے لوگ بھی مارے جائیں گے ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا میں نے کہا میرے مرنے کے بعد اگر ساری دنیا مر جائے تو مجھے کیا یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہیں آخری رسوم ختم کرنے سے پہلے ہی نکال کر لے جائیں ٹھیک ہے میں سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں آئی ام سوری میں چاہتا ہوں جہاں تم نے اتنا صبر کیا ہے تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ تھا کہ یہ تدفین مکمل ہو جائے میں نے کہا پادری نے پلٹ کر مجھے گھورا مربانی کریں اور آپ سب لوگ آگے تشریف لے آئیں یہ بات اس نے بالکل واتی اور بلند آباد میں کہی تھی اور سب نے سنی تھی میں نے سر جھکا کہ کہا یس فادر اور آگے بڑھ کر پادری کے ساتھ جاک کھڑا ہوا کالیب اور ناظر نے بھی پادری کے حکم کو تائید غیبی سمجھتے ہوئے تھامیل کی یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ موچ فورس کے مستعید درکان کی قوت فیصلہ مفلوش ہو گئی تھی اور وہ وہیں کھڑے رہ گئے بالوم نہیں انہوں نے کس طرح اپنے ریوالور چھپائے ہوں گے اگر ہم اپنی مرضی سے ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تو وہ بھی ایسی آگے بڑھ جاتے جیسے ہم یک جان دو کالیب ہیں یا آپس میں گون سے چپکے ہوئے ہیں وہ بادری کے حکم پر عمل درامن نہیں روک سکتے تھے کیونکہ غالباً انہیں آخری رسوم کے دوران خون ریزی سے ایستناب کرنے کا سختی سے حکم دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ ہم مضاحمت کرتے ہوئے خود انہیں مقابلے پر مجبور نہ کر دیں انہیں یہ حکم بھی تھا کہ ہمیں قتل نہیں گرفتار کرنا ہے اور اس لیے نکلی موچ والوں کی پوری بٹالین بھیجی گئی تھی قتل کرانے کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ ہمیں چرچ کے اندر میسور کیا جاتا اس کے لیے تدفین سے پہلے یا باد کی شرط بھی غیر ضروری تھی تو یہ ایک پیش آور قاتل جس کا نشانہ درست ہوتا ہمیں صرف ایک ریوالور سے تین گوریاں چلا کے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت ٹھیکانے لگا سکتا تھا یہ پندرہ بیس ابراد تھے یا اس سے بھی زیادہ اس کا مجھے اندادہ نہیں تھا مگر میں یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ ان کا مقصد ہمیں زندہ سلامت گرفتار کر کے لے جانا ہے دلاور اور تریونی اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک کے مقابلے میں ایک ہی کوئی حیثیت نہیں اور دو چار تو ہمارے آتھوں کسی بیمار کا آرائی کی افتتائی تقریب میں ہی مارے جاتے ہیں چنانچہ انہوں نے اتنے لوگ بے ہی دیئے تھے جو ایک ساتھ ہم سے چمر جائیں تو ہمیں بے دستو پا کر دیں وہ اس حقیقت کو بھی سمجھتے تھے کہ اس موقع پر چرچ میں کتنی پولیس فورس ہوگی پولیس کے ساتھ چرچ میں برائے راست تصادم کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے تھے اقبارات میں واویلا مچ جاتا اور ہر طبقے فکر کے لوگ اتجاجی مظاہرے شروع کر دیتے تو حکومت کی مشینری نیچے سے اوپر تک حرکت میں آ جاتی یہی وجہ تھی کہ سب موچوں والے خاموش تھے لیکن بڑے منظم منداز میں ہمارے گرد ہلکا تنگ کرتے جا رہے تھے اور انہوں نے بروقت ہمارے پیچھے ریوالور کی موجودگی کا احساس دھا کے ہمیں خاموشی سے عطاعت پر مجبور بھی کر دیا تھا اور انہیں اپنے اپریشن کے مکمل اور کامیاب ہونے کا یقین کھو چلا تھا کہ پادری کی مداخلت نے ان کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا پادری نے مشہور غالب سے کہا آپ دونوں ادھر میرے سامنے آ جائیں